اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو صحت تندرستی والی زندگی آتا کریں آمین سمح آمین تو آج میں سویس رول بنا رہی تھی اپنی بہن کے فرمائش پہ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مجھے پرسنلی سویس رول بہت اچھا لگتا تھا بچپن میں ہم وہ کھاتے ہوتے تھے اور یہ بہت ہی مزیدار بنا ہے اور بہت سوف تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور یہ دیفنیٹلی آپ لوگ کو بہت پسند آئے گا یہاں بھی میں نے ایک بال لیا ہے اور ٹو لارڈ ایکس ہے میرے پاس تو یہ میں نے وسکی ہے بہت اچھے سے آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے پھر میں نے اس میں ون تھٹ کپ شگر کا ایٹ کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ آئل فائیو بیچے میں ڈالا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اسے بیٹ کرتے جائیں تو سپنج جو ہے آپ کا وہ بہت سوفٹ اور فلافی بنے گا بہت اچھے سے وز کرنے کے بعد اب میں اس میں ایک کپ فلار ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ون فورت ٹی سپون بیکنگ سوڈا ونیلا ایسنس ایک چھٹکی اس میں سول جائے گا اور یہ آپ نے سیو کر کے ڈالنا ہے اور بس اسے فول کرنا ہے اور میں نے اس میں جو ہے بوم وارٹر بھی ایٹ کیا تھا تھوڑی سی کنسٹینسی تھک لگ رہی تھی مجھے اور میں نے اس میں ایک ڈراب جو ہے یلو کلر کا بھی ایٹ کیا ہے وہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں موسیقی میں نے اپنے اون کی ہی یہ بیکنگ ٹرے جو ہے وہ یوز کی تھی میرے پاس فلاٹ کوئی ٹرے نہیں ہے اسے ہی میں نے گریس کر لیا تھا اور لائن اپ بھی کر لیا تھا بٹر پیپر سے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں وہ سائیڈز جو ہیں وہ تھوڑی ڈیپ ہیں اور سپنج بھی تھوڑا تھک بنے گا بس اسے اچھی سے آپ نے ٹیپ ٹیپ کرنا ہے اور تاکہ جو ہے اے بابلز سارے نکل جائیں اور میں اسے بیک کر رہی ہوں ون سکسٹی فائیب سینٹی گریٹ پہ جسٹ پور ٹویلو منٹس اس سے زیادہ اسے بیک نہیں کرنا ہے ان بٹوین میں نے کریم لے لیا ہے جو عام نومل تھک کریم ہوتی ہے میں اس کا یوز کروں گی اور جیم کو جو ہے میں نے تھری ٹیبل سپون لیے تھا اور اس میں تھوڑا سا وارم وارٹر بھی ایڈ کیا تھا تاکہ تھوڑی سی رنی کنسسٹنسی بن جائے سپنج ریڈی ہو گیا تھا تو میں نے کچن ٹال بچا لیا تھا میں اس کے اوپر ہی اسے نکال لوں گے اور یہ کام بس گرم گرم میں ہی کرنا ہے آپ نے اس کا ویٹ نہیں کرنا تو میں نے بس اسے نکال کے تو اسے فولڈ بھی کر لیا تھا اسی کچن ٹال سے اور دو تین منٹ دیئے تھے اس کو اسی طرح چھوڑ دیا تھا پھر میں نے اسے دوبارہ سے اوپن کیا اور کریم جو ہے وہ سپریڈ آؤٹ کی ہے اس کے اوپر اور پھر ساتھ ہی میں نے جائم بھی لگا دیا تھا اور پھر دوبارہ سے اسے میں نے فولڈ کر کے رکھ دیا تھا اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ ٹھیک ہونے کے وجہ سے اس پر کریک آ گیا تھا اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ ٹھیک ہونے کے وجہ سے اس پر کریک آ گیا تھا لیکن وہ بھی جب آپ اس کو دوبارہ سے فولڈ کریں گے تو وہ بھی فکس ہو جائے گا کوئی پروپڈم والی بات نہیں ہے یہاں بھی بس میں نے اسے جائم سے کوٹ کیا ہے اور دیزکنیٹڈ کوکرنٹ تھا میرے پاس دو میں نے بس پر سپرنکل کر دیا ہے تو یہ بلکل ریڈی ہے اور یہ بہت اچھا بنا تھا ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت ہی سوٹ اور بہت ہی یمی امید کرتے ہوں یہ ریسیپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی